ہمارا تو آوٹنگ پر جانے کا پروگرام بن رہا ہے جلدی کرو تیار ہو جاؤ تم لوگ بھی ارے واو یہ تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے فرہ بھی بہت ہی انجوائے کرنے کے مور میں تھی اس لیے اس نے بھی آگے بڑھ کر تیار ہی ہونے کو سر انجام دیا تھا وہ زبیہ کپنے ساتھ لے کر فرہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہوئی تھی جبکہ شریر نے نارمل ہی رہی تھی کیونکہ اسے اتنا کچھ حاصل اچھا نہیں لگا ہری اپ وہ پوراں اندر کی طرف بڑی تھی چاہو اسی طرح پی جگہ پر قائم تھی شیعان نے اسے دیکھا چلو یار تمہیں نہیں جانا کیا نہیں میرا موڈ نہیں وہ اب قطعی انداز لی ہوئی تھی موڈ بنانے سے ہی تو موڈ بنتا ہے چلو جلدی کرو تمہاری ایک نہیں سننی یا میں نے موڈ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اندر کی طرف پڑا تھا شیعان پلیس ضبط دستی مت کرو لیکن موڈ شیعان ہی گیا جو سننے تھا اس نے لاکر اسمان صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا ہم سب آؤٹنگ کیلئے جا رہے ہیں لیکن یہ مان نہیں رہی انہوں نے بگور شریر نے کے بگڑک تیبروں کو دیکھا تھا جائیں شریر نے تیار ہو جائیں اس وقت آپکر بھی وہاں وہی موجود تھا دونوں کوئی ٹاپکس ڈسکس کر رہے تھے لیکن میں دل نہیں مارا آپکر نے اسے ایک سنجیدہ نگاہ سے دیکھا تھا زد مت کریں جائیں قدی انداز تھا وہ ہون کے گھونڈ پیتی پلٹی تو وہ لباس بدل تو آئی تھی لیکن نباس بلکل ویسا ہی تھا جیسا وہ زد میں پہنتی تھی فائکر نے اسے بگور دیکھا تھا شریر کوئی اور لباس نہیں تھا آپکر کی نگاہ سے دیکھتے ہی ایک دم ناغواری چھائی تھی اور وہ دونوں کو دیکھتی فائکر نے پورا نوٹ کیا تھا نہیں اگر اب کسی نے مجھے کہا تو میں اسے بھی برا لباس پہن کر آؤں گے وہ دیمی آواز میں پھنکار تھی وہ پاپا کے سامنے آرگومنٹ نہیں کرتی تھی لیکن ماما کے سامنے تو اس کے پار نکر آتے تھے فرہ زبیہ اور شیارٹی پوپائکر کے علاوہ عثمان بھی ساتھ تھے وہ لوگ دو گھاڑیوں میں روانہ ہوئے تھے اما بینے تھکاور کا گھر کر گھر پر رہنے کو ترجیح تھی وہ لوگ پہلے لوگ پھرسا گئے اور اس کے بعد مونومنٹ اور دامنے کو دینر بھی ان سب نے باہر ہی کیا تھا دامنے کو میں ایک طرف اوپن ایریے میں مجود کیفے میں انہوں نے کھانا کھایا تھا وہ اس شہر میں عثمان کے میمان تھے ایک دن تو ان کو بطور حاصل دے ہی سکتے تھے وہ ان کو لے کر سامنی حال آئے تھے اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مقامات ان کو دکھائے تھے سب ہی بہت انجائے کر رہے تھے سوائی شرینا کے وہ سب سے لا تعلق سر جگہ ہموشی سے بیٹھی بھی تھی بس آپ مگن ہر جگہ ساتھ مجود تھی اپنے آپ میں ہی مگن تھی باقی سب کہاں ہیں وہ گھبرائی نہیں لیکن اپکن کی آنکھوں کا تاثر ایسا تھا کہ ایک دم پوچھ بیٹھی شیعان کے ساتھ دونوں باہر ڈسپلی پر لگی چیزیں دیکھنے گئیں جواباں اپکن نے بھی نامل لہجے میں جواب دے میرا حیال ہے میں بھی جلتی ہوں وہ اپنا موبائل اور چھوٹا سا ہینڈ پرس اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی ایک منٹ اپکن نے بے احتیار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا شیعان نے چونکر پھر اُلج کر اسے دیکھا اپکن مسکرائے کر اسے دیکھ رہا تھا ابھی بیٹھو کیوں شیعان نے سختی سے اپنا ہاتھ اپکن کے مضبوط ہاتھوں سے کھینچ لیا تھا انداز ایک دم سرد اور کٹیلا ہو گیا بیٹھو گی تو بتاؤں گا نا اپکن کا انداز تو آج جکسر پتلا ہوا تھا کہاں ہر وقت گسے سے کھا جانا والی نگاہوں سے گھونے والا اس وقت ایک بلکل مختلف روپ انداز میں اس کے سامنے تھا مسکرائے ہر تو جیسے اپکن کے ہونٹوں سے چپکی گئی تھی شیعنے کے لیے اپکن کے یہ انداز اور یہ نہجہ بلکل حیران کر دینے والا تھا کہاں وہ اسے دیکھ کر بھی پر جانے والی اس وقت کبھی مزاج مضاحمت نہ کر پائی اور حیران اور پریشان ہو کر اپکن کی اس کائر پلٹ کو دیکھ رہی تھی پلیز بیٹھ جاؤ اپکن نے دوبارہ دھرایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ کی تھی فرمائیے اس کا انداز پہلا چکتا تھی کہ چتون لیے وہ براہ راست گویا تھی اپکن نے اسے بغور دیکھا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہی جا رہا تھا جیسے وہ ساکت ہو گیا ہو خوبصورت ترشیدہ ترشیدہ چہرے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چند پالکل ساکت ہوا تھا ہمیدہ گنی تیکھی پلکے اونچی گھڑیناک اور ترشیدہ نقوش اس کے جگمہ کرتے خسن میں عجیب سیتہ بندگیاں تھی اپکن جیسا مضبوتہ صاحب کا مالک بندہ بھی اکپال کو ساکت بلکل ہوا تھا شریع نے اس کے نگاہوں کی چوری پر اپنے جگہ جزبز ہوئی تھی اس نے ہوت کو لا پروہہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا موبائل سامنے کیا وہ اپکن سے کسی بھی قسم کی اچھر بھی یہ کی توقع نہیں رکھتی تھی لیکن اس وقت اپکن نہ صرف نزاج بدلہ ہوا تھا بلکہ انداز اور اتوار بھی اکثر بدلے گئے تھے شریع نے چاہ کر بھی اسے گنور نہیں کر پائی تھی اس نے اپکن کو نظر انداز کرنے کے لیے شیعان کر نمبر ملایا کہا ہو تم لوگ کیا کیا ہوا وہ اپکن کو یہ اکثر نظر انداز کر رہی تھی مجھے جہاں اکیلا چھوٹا تم تینوں کہاں غائب ہو گیا اپکن بھائی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں نا اس نے اپکن کو دیکھا وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا شریع نے کا چہرہ تمتمانے لگا وہ دبوسی لڑکی تو تھی ہی نہیں جو اپکن کے گھونے پر پرزل ہو جاتی اس کے اندر ناگواری سے پھیلنے لگی تھی اپکن کی لڑائی جھگڑے والے رویہ کے بعد ایک دم سے یہ بدلہ ہوا انداز شریعنے کے لیے آزاد حیرت کا باعث تھا تم لوگ کہا ہو میرا حیال ہے تم لوگ یہاں لانچ کرنے آئے تھے اور پھر مجھے تنہار چھوڑ کر تم تینوں رب پوچھا کر ہو گئے اس نے تنزیہ پوچھا تو دوسری طرف سی چان احتیار بے سا تھا لانچ تو ہم باہر ہی کر رہے ہیں تم اپکن بھائی کے ساتھ انجوائے کرو ہم سب کا پروگرام تھا تمہیں اور بھائی کو ہم نہیں بھسایا تھا ایک دم وہ حیرسی کینگ رہ گی تھی یعنی ان تینوں نے مل کر اسے اپکن کے لیے بے وقوع بنایا تھا اس کے اندر ایک دم شدید اُبال اٹھے تھے شٹ اپ دوسری طرف تشیعن نے بھی اسی رویہ کی توقع کر رہا تھا اپکن ایک پل کچھوں کا زیادہ بننے کی کوشش مت کریں شیعن نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کا پروگرام تھا اور آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے آپ کو سب علم تھا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں آؤں گی تو آپ نے ان لوگوں کو استعمال کر کے مجھے ٹرپ کیا تو وہ پورا اٹھ ہوئی تھی اپکن نے ایک گہرہ ساس لیا اگر یہی بات میں تمہارے حوالے سے کہوں تو تم نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا تھا شیعن فرا نے بھی در بردہ تمہارے کہنے پر مجھے یہاں بلوایا ہے تو اپکن سنجید کی سکا تو شیعن نے چونگی تھی ورنہ وہ تو شدت توہین سے اٹھ کر جانے والی تھی کیا مطبق واس ہے یہی میں کیوں بلواؤں گی آپ کو میرا دماغ قراب نہیں ہوا ابھی تک وہ تو شدید برہ مانگی تھی اپکن ہنس دیا تھا شیعن نے کو اس کی حسی سخت گراہ گزری تھی اس کا مطلب تم نے مجھے نہیں گلوایا میں کلیر کر چکی ہوں میں کیوں بلواؤں گی تو پھر اپکن سخت سنجیدہ ہو گیا اس سے بیچ تر کہ وہ کچھ اور کہتے ویٹر کھانا لے آیا تھا شیعن نے بھم مشکل ہوت کو کہنے سے روک رکھا تھا ورنہ اس کا چیچ آ رہا تھا کہ اٹھ کر یہاں سے پورا چلی جائیں اب کو نے چند پل ویٹر کی کھانا سرف کرنے اور پھر چارنے کا انتظار کیا میں تمہیں نہیں بلوایا میری اپنی کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی بیہبر تھا اپکن نروٹے پان سے وضاحت کر رہا تھا شیعن نے بگرتے تھے اور اس کی وضاحت سن رہی تھی میرا حیال ہے میں چلتی ہوں شیعن نے اپنے پرس اٹھانا چاہا تھا کہ بے اختیار اپکن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا یہ دوسری بار ہوا تھا شیعن نے علج کر اور پھر اس کے بھاری ہاتھ کو دیکھا میرا حیال ہے کہ پہلے ہی یہ لنچ کر لیں اور پھر میر کرشیان بیارہ کی حبر لیں گے اپکن سنجید کی سکتا تھا اور شیعن میں اس کے جو انداز اور اتوار تھے ان سے بلکل مختلف لیکن میں وہ پھر علج گی پلیز شیری پیٹھ جو اپکن کے اندر میں آج ہر چیز ہی بدلے ہوئی تھی زید کے بجائے پورس کرتا انداز تھا شیدت سے اپکن کو رت کرنے کی حاش کے باوجود نہ جانے کیا ہوا تھا کہ شیری نے بیٹھ گی اس نے اپکن کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا وہ لب دبائے گود میں ہاتھ رکھے بیٹھ کی تھی جس انسان کے بیوانک دہل ڈنگے کی چوٹ پر شدید نفرت کا اظہار کرتی رہی تھی جس کی شکل دہنے کی بھی روادار نہ تھی جیسے بات کرنا تو دور کی بات ہے جس کی شکل بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہی تھی وہ خود کو کوس رہی تھی اور اندر ہی اندر لڑ رہی تھی لیکن وہ خود کو یہاں جانے کے لیے امادہ نہ کر پڑے پلیس ٹیک اٹ اب کو نیہ ہو تھی ایک ڈیش اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی اور مجبوراں شرین نے اسے دیکھنا پڑا اب کو انسنجیدہ تھا اس کی آنکھوں میں یا چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا شرین نے جو شدید ترین دشمنی کا اعلان کر رہی تھی اس نے لاب پینچ لیے تھے اس نے اندر سے شدید ترین زحمت کے باوجود بھی اب کو ان کے ہاتھ سے ڈیش تھام لی تھی وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی لیکن وہ کھانا کھا رہا تھا دونوں درمیان میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی تھی اپکن نے ایک دو بار اسے مختلف چیزیں دی تھی اسے اس نے ہموشی سے لے لیا تھا شرین نے کھانا محتصر سا کھایا تھا جبکہ اپکن نے پرسکون انداز میں ہر چیز سے انصاف کیا تھا اپکن گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ اپنی ہی سوچوں میں مست سار جگائے زیادہ تر کھانے سے کھیل دی رہی تھی اپکن نے کھانا کھانے کے بعد نے اپکن سے ہاتھ ساپی ہے تو شرین نے بھی ٹری پرے کسکا دی تھی آئس کریم یا کوئی سویڈیش اپکن نے مزید پوچھا تھا تو اتنی دیر میں خود پر جبر کرتی شرین نے ایک دم بھینائی تھی میں یہاں آپ کو ساتھ لنچ نہیں کرنے آئی تھی اپکن ہنس دیا تھا لیکن محترمہ آپ کو مارنا تو پڑے گا نا آپ یہاں میرے ساتھ لنچ ترامل فرما چکی ہیں پہلی بار سارے وقت میں دیل جلاتی ہسی تھی شرین نے تو ایک دم جل بھون گئی تھی بے وکوپی ہے میری خود پر لانت ملامت کرتی وہ چھٹ کر شدید غصے سے بولی تھی لیکن یہ بے وکوپی ہمارے لئے خوشانت ثابت ہو سکتی ہیں اپکن بہت ریلیکس انداز میں خوشتی کی پوشت پٹ کمر ٹکائے تھی غلط پہمی ہے آپ کی دلوں میں گنجائش نہ ہو تو رشتے بھی پانے کے بلبلے کی سوا کچھ نہیں ہوتے وہ پھر اپنے زید اور انا کے حسار میں سمٹ رہی تھی رویہ میں گنجائش ہو تو دلوں میں بھی گنجائش نکل آتی ہیں پھر رشتے پانے کے بلبل نہیں رہتے اپکن کی انداز اور لب و لہجے میں بہت ساری گنجائش تھی یہ گنجائش اما بی سے بات کرنے کے بعد اپکن کے رویہ میں پیدا ہوئی تھی یہ بات میں لیکن اپکن اپنی تمام ترزید ناپسندید کی اس لئے انداز اور اتوار کو فرموش کی اس وقت رشتے نبھانے کی بات کر رہا تھا یہ یقینا اپکن کی ذات میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی لیکن شریع نے ابھی بھی کسی بھی تبدیلی کا شکار نہیں ہوئی تھی اس کے لئے اپکن کے یہ سارے رویہ بیمانی تھے جب بنیادی ہی کمزور ہو تو آپ ایک مضبوط امارت پلا کیوں کر استوار کر سکتے ہیں جن رشتوں کی جڑیں ہی کوکڑی ہیں ان کو اب ایک طرح مردہ بننے سے کیسے کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں جوابن وہ پہلے سے زیادہ تحقیصے کہہ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی بہت آئی ام سوری میں اب اس سے زیادہ اس نقابل برداشت ساتھ کو برداشت نہیں کر سکتی پلیز میں آپ چلوں اپکن کے رویہ تھے کے رویہ تھے جو اس کو کچھ لچک دکھانے پر مجبور کر گئے تھے اب ایک بار پھر وہ اپنی اسی زدی اور آنا پرس خوال میں سیمٹ گی تھی وہ کھڑی ہو گی تھی اب اپکن نے اسے دیکھا تھا اس کا انداز بھی لچکتا لیکن اب اپکن کو اس کے موجود موجودہ رویہ میں مستقبل کے لیے بہت ساری گنجائش دکھائی دے رہی تھی اب اپکن نے ویٹر کو اشارہ اور بلانے کو کہا تھا تب تک شرینے بلچک انداز میں کھڑی رہی تھی اب اپکن نے شیان کا نمبر ملائے تھا ہاں شیان کہاں ہم تو کھانا کھا کر نکل آئے تھے اس وقت گھر والے راستے پر ہیں شرینے کیسے جائے گی شرینے نے اسے خموشی سے بات کرتے دیکھا تھا آپ ڈراب کر دیجئے میں اس نے شرینے کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پر نظر پھیر گی تھی میں کیسے ڈراب کروں مجھے تو اب کھن نے شرینے پھر کو دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی نگواری پھیلی تھی یعنی وہ ان کی گپتگو سے بے حبر نہ تھی اور اسے اندر یہ اندر کہہ ٹوٹ رہے تھے اور وہ کیسے اس سے بچ سکتے تھے اوکے ڈونٹ وری اس نے کال مکتہ کار دی تھی میٹر بیل لے آیا تھا آپ گھر نے بیل پہ پے کیا اور شرینے کے ساتھ باہر آیا تھا شیان وغیرہ جا جکے ہیں میں ڈراب کر دوں گا میں ادھر سے کوئی کیپ لے لوں گی اس نے اپنے محصوص انداز میں بیل چک انداز میں کہا تو آپ گھر نے سنجید کی سے دیکھا میں اپنی عورتوں کو پرائیڈ ڈرائیوروں کی ذمہ داری پر چھوڑنے کا قائل نہیں وہ کہا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا شرینے نے لپینچ کر اسے جاتے دیکھا دو منٹ بعد وہ گاڑی کے پاس لے آیا تھا اس نے گاڑی کا پرنٹ دور کھولا تھا میں نے کہا نہ میں چلی جاؤں گی میں رستے میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں پلیز اپکر نے بہت سنجیدہ تا شرینے پرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی دونوں میں اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی اپکر نے چند بار گاہے بگاہے اسے دیکھا تھا وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں لاشا رہی طور پر مسر رہی تھی اپکر نے اس کے یہ ہاتھ آئی دوبارہ تھاما تھا اور دونوں بار نوٹ کیا تھا کہ وہ سرکشی کے بجائے نرمی برتنے پر مجبور ہوئی تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شرینے کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے زید نفرت یا غصہ دکھا کر اس کے اندر سرکشی ہی پیدا کی جا سکتی تھی اب اپکر کو غم غصے کے بجائے صبر تو حمل سے کام لینا تھا اور امہ بی کی حاطر اسے یہ سب کرنا ہی تھا کہ شرینے اسمان سے رشتہ نبھائے رکھیں اور امہ بی کی شدید خواہش تھی اور امہ بی میں موجود ہموشی کو محسوس کرتے ریڈیو آن کر دیا تھا کوئی فرمایشی شو چل رہا تھا ڈی جے روانی سے بورا تھا ڈی جے نے کالر کی فرمایش پر غزل گا دی گاڑی میں غزل کے بول گونجنے لگے حسرت ہے تجھے سامنے بیٹھے کبھی دیکھوں حسرت ہے تجھے سامنے کبھی دیکھوں میں تجھ سے محاطب ہوں تیرا حال بھی پوچھوں مدر سوروں پر گنگناتی آواز گاڑی میں گونجی تو جکسر لاتا لک کا اظہار کرتی شرینے نے بھی پہلو بدلہ تھا اس نے گردن پھیر کر انمہاق سے ڈائب کرتے ساتھ ہی افغان نے بھی اسے دیکھا اور اس کے ساتھ لب ساکتے لیکن عجیب سی کشش آنکھوں سے چلک رہی تھی شرینے نے دوبارہ گردن پھیر لی جبکہ گاہ کی آواز نگاڑ کی ہموشی کو اپنی آواز میں توڑ دیا تھا دل میں ہے ملاقات کی ہائش کی دبی آگ مہندی لگے ہاتھوں کو چھپا کر کہاں رکھوں شرینے نے ہاتھ مسلنا ایک دم بند کر دیا اور افغان کی آنکھوں میں موجود مسکرہت ایک دم گہلی ہوئے یعنی غزل کے بول شرینے پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے جس نام سے تو نے بچپن میں مجھے بکارا اکر عمر گزرنے پر وہ نام بھی نہ بھولوں اب کن پوری طرح غزل کی طرف متوجہ تھا شیر و شائری پر اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی لیکن پہلی بار کوئی سننا اچھا لگ رہا تھا تو عشقی بن کر میری آنکھوں میں سماجہ ماں آئے نہ دیکھوں تو تیرا عقص بھی دیکھوں پوچھوں کبھی گنچوں سے ستاروں سے ہوا سے پوچھوں کبھی گنچوں سے ستاروں سے کبھی ہوا سے مجھ سے یہی مگر آ کے تیرا نام نہ پوچھوں شرینے مکمل طور پر لا تعلق باہر کی طرف متوجہ تھی اس نے دوبارہ ایک بار اندر کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی جو شخص ہے کہ خواب میں آنے سے بھی خائف آئین آئے دل میں اسے مجود ہی دیکھوں ڈی جے نے آواز مدھم کر دی تھی لیکن بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا ابکر نے اسے دیکھا وہ اب بھی خاموش تھی چیرہ اب بھی بکھڑگی کی طرف ہی تھا کچھ تیر بعد گھر آ گیا تھا ابکر کوئی ایک ضروری کام تھا اس نے اندر کی بجائے باہر کی گاڑی کھڑی کی اور ہانٹ دیا تھا چوکی دار نے گیٹ کھولنا چاہ لیکن اس نے ہاتھ کے اشارت سے منع کر دیا شریع نے ہموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی ابکر نے اسے گیٹ کے اندر داہل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور پھر ایک گہرہ سانس لیتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی موڑ لی تھی اس کو جاتا دیکھ کر اس نے فوراں سے اپنے سفر کی طرف واپس آئی وہ اندر آئی تو شیعان نے فراہ کی طرف اور مانی ہیز انداز میں اسے دیکھا تھا جو اس نے جواباں کھا جانے والی نظروں سے اما بی کی موجودگی کا احساس کر کے ان پر کہہر برساتی نگاہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی موبائل اور بیہ گسے سے بستر پر پٹک دیا تھا وہ پریش ہونے کے لیے ماتھروم میں گس کی تھی ہاتھ مو دو کر کمرے میں آئی تو زبیہ اور فراہ وہاں موجود تھی کیسا رہا پھر آج کے دن زبیہ نے ہنس کر پوچھا تھا شیٹ اپ وہ غصے سے بولی تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی اپنے یہ شیٹ اپ کے تیر اپنے پھائی پر ہی چلائے کرو وہ ہی گائل ہو سکتے ہیں ہم پر تو کوئی اثر نہیں ہونے والا تم لوگ انتہائی بتمیز انسان اور جان پوچھ کر یہ سب کیا نا تم سب نے اس نے بہت غصے سے دونوں کو دیکھا یہ فراہ کا آئیڈیا تھا زبیہ نے ہنس کر پوچھا کی طرف اشارہ کیا تو وہ چاہیے مجھے کیوں پنسا رہی ہو یہ آپ کا اور شیعان بھائی کا پلان تھا اور مجھے خواہ مہاں مت کسیٹے زبیہ ہنس دی تھی ہاں تو ہم لوگوں نے کونسا غلط کام کیا ہے شرین نے میری جیٹھانی ہے اب دو لوگوں کے درمیان صلح کرائی ہے لیکن لیکی کا کام کیا ہے کیا ہے شرین نے تو خوش ہونا چاہیے وہ بھی ٹھیٹ تھی بکو مات انتہائی بری حرکت کی تم سب نے اور تم نے تو مجھے کوئی ایسی امید ہی نہیں تھی وہ غصے سے ٹاول صبح پر پھینک کر خود بشتر پر گئے گئے تھی ہائے جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جواباً زبیہ نے تان لہرائی تو اس نے غصے سے ایک سوٹ کا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا کوئی بات نہیں ہائے ظالم کیا کیا ہاتھ مارا ہے کیا تھوڑا کمر تھوڑ کے ہی رکھ دی میری ہائے وہ نتیجہ لوٹ پورٹ ہونا شروع ہوگی تھی شرینہ نے گھوڑنا شروع کر دیا پراہ ہنس رہی تھی تم دونوں دبا ہو جو میرے کمرے سے کتنی بے مربط ہو تم اپنی سسرالی اور رشتہ داروں سے ایسا سلوک کرتی تمہیں شرم نہیں آتی کوئی لحاظ ہوتا ہے کوئی مربط ہوتی ہے تم تو ہر وقت آنکھیں ماتے پر رکھے پھرتی ہو زبیہ نے ایموشن بلیک میل کرنا چاہی تھی تو شرینہ نے اپنا سر تھام لیا تھا وہ جس قدر اس رشتے کو لے کر بازن تھی بدگوان تھی زبیہ اسی قدر لائٹ لے رہی تھی گویا اس کی تیور سیرے سے ہی نہیں نظر آ رہے تھے اور پراہ اس نے از ہاتھ چکای تھی نظروں سے اسے دیکھا تھا تو وہ فوراں ہنسی روکر اس کے پاس گیڑ گی تھی سوری بھائی اس میں میں شامل نہ تھی یہ تو مجھے وہاں سے نکلنے کے بعد ان دونوں نے بتایا تھا شرینہ نے فورا کی وضاحت پر ہاموش رہی تھی فورا نے زبیہ کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر اس نے شرینہ کا ہاتھ تھام کر اسے بھگوڑ دیکھنے شروع کر دیا تھا ایسی کیوں دیکھ رہی ہو شرینہ نے ٹوکا تو وہ ہسی دیکھ رہی ہو کہ ملاقات کے ساتھ کامیاب رہی ہیں اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرار تھی شرینہ کو ایک دم تاؤ آیا تھا دفاؤ جو آئی ویلڈ شٹا شوٹ یو شرینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور زبیہ کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ وہ کافی جولی طبیعت کے مالک تھی آنا جان کام ہی ہوتا تھا دو سال بعد ایک باہر ملاقات ہوگی تو ٹھیک لیکن آئے تو رج کے زج کا رہی تھی تو پیا سے ملکے آئی ہیں تب سے نیند پر آئی ہیں تو لاکھ چلے رہے گوری تھم تھم کے شرینہ نے سر تھامنیاں تھا پھر کیا کیا باتیں ہوئیں تم دونوں میں اس نے مزید پوچھا تھا شرینہ نے ایک بار پھر تاو میں آئی تھی وہ اس قسم کے مزاق کیا دی نہیں تھی جبکہ پراہ اور زبیہ نے تو کیلئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اوکے اوکے زبیہ نے پورا ہاتھ اٹھا ہے میں جل سے چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی صلاح ہو جائے اب کن بھائی اتنے نائس اور سٹائلش انسان ہیں تمہارے ساتھ ان کی جوڑی چشتی بھی ہے تم یہ گلے شپی حتم کر کے ان سے صلاح کیوں نکالے تھی وہ اب سنجیدہ تھی میری ان سے کوئی ذاتی محاذ رائی نہیں ہے لیکن یہ رشتہ نہیں چل سکتا تم لاحظ کوششیں مت کرو ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی کیا عامی ہے ان میں زبیہ نے پوچھا کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میرے ان کے نظریات مزاج اسما زمین اور اسمان کا فرق ہے ہم کبھی ایک ساتھ چال نہیں سکتے یہ احتلافات اور نظریات تمہارے نزیق نہ حال ہونے والے ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر تم اس طرح کر شدید ریائکشن دے رہی ہو جواباً زبیہ نے اس سے بھی زیادہ شدہ سے اس کے نظریات کو رد کر دیا تھا فراہ ہموش تھی خاندان کا سب سے آلہ لڑکہ تمہارے نصی میں لکھا گیا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہئے یار شریع نے ہموش رہی تھی وہ پائیکہ کے سامنے اپنی سوچ پیان کر چکی تھی اب وہ ہارے کے سامنے ان باتوں کو درہانا نہیں چاہتی تھی زبیہ سے ایک لاحاصل بحث کرنے کا اس وقت اس کا قطع مورنا تھا وہ ہموشی سے اٹھی اور اس نے موبائل دھاما اور دروازے کے طرح بڑھ گئی کہاں چل دی تمہارے ساتھ ایک لانی والی لاحاصل بحث کرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر جا کر لان میرواق کرنوں وہ غصے میں آزہ سنجیدہ ہو چکی تھی زبیہ نے گہرہ سانس لیا تھا اوکے نہیں کرتی اب کوئی بات چلو آؤ امہ بی کو شاپن دکھاتے ہیں ابھی تمہارے آنے کا انتظار کرنے کے وجہ سے ان کو کچھ نہیں دکھایا وہ موضوع بدلگی شرینے نے گہرہ سانس لیا وہ امہ بی سے آزہاد آزہادم مطنق پرتے لیکن زبیہ کے پرحلوس رویہ کے سامنے وہ خود کو بھی کچھ کہنے سے روکی تھی زبیہ کے لئے اس کی ہموشی بھی گھنیمت تھی سو وہ اسے ہمراہ لیے امہ بی کے کمرے کی طرف چال دی اگلے دن ٹیپو ہاسٹل چلا گیا شیعان اور زبیہ بھی شمالی علاقہ جات کے لئے روانہ ہو گئے تھے افکر بس ان لوگوں کے وجہ سے یہ رکوا تھا اس نے اپنے چاند ایک ضروری امور دیکھے تھے اور پھر پرحل کو ہمراہ لیے وہ بھی لاہور کی طرف روانہ ہو گیا البتہ امہ بھی رکی تھی شرینے نے اپنے جانے پر گہرہ شکر کا سانس لیا تھا ورنہ وہ ریزرپ سے ہو کر آئے گی تھی اسمان صاحب اور پھائے گا کہ وہ ہی روزمرہ کی صروفیہ تھی امہ بھی ہموشی سے سب دیکھ رہی تھی اسمان کے پاس وہ بہت کم آ کر رہی تھی اگر کبھی آتی بھی تھی تو صرف ایک دو دن کے لئے اب وہ اپنی مرضی سے بہت سارے دنوں کے لئے رکی ہوئی تھی شرینے کی بھی پہنے والی روٹین شروع ہو گی تھی وہ جو مہمانوں کے وجہ سے اپنی سویمنگ پریکٹس نہیں کہا رہی تھی اب ہفتے میں ایک دو بار ضرور کہا رہی تھی کہ وہ کبھی وہ دارولت پھات چک جاتی جہاں موجود بجوں کو وہ حاصل ہیار رکھتی تھی امہ بھی اسے اس کا سامنا بس برائے نام ہوتا تھا جب وہ بھی ہوتا تھا تو وہ پاس پٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتی اور پھر ان کی گفتگو افتر کی ذات پر آ کر رک جاتی وہ ذات افکن کی ذات سور صفات پر بلا تکان بول سکتی تھی شریع نے اکتانے لگتی تھی اور پھر پہانے سے اٹھ جاتی امہ بھی کو اس کی سوچ اور نظریات کسی بھی قسم میں کوئی مصبت تبدیلی نظر نہیں آتی تھی وہ افکن کی جانب سے تو بلکل ہی بے فکر کی بگر شریع نے کی جانب سے نعلان تھی افکن کا نام سنتے ہی اس کے تیور کھینچ جاتے تھے وہ اس وقت بھی کالیج سے لوٹی تھی تو امہ بھی نے پاس پلا ریا تھا شریع بیٹا میری اور اپنے بابا صاحب سے فون پر بات کرا دینا ذرا دو دن ہو گئے ہیں ان سے بات نہیں ہوئی اب گھنی تو فون کرتا رہتا ہے دو دن سے اس نے بھی فون نہیں کیا اور انہوں نے کہا تو اس نے میں سر ہلا کر ان کی بات مان امہ بھی کا ابھی کچھ دن مزید رکنے کا پروگرام تھا لیکن وہ فون پر حویلی کی تمام حبر رکھے ہوئے تھے شریع نے پیٹی سی ایل سے گاؤں مارے حویلی کے نمبر پر کار ملائی تھی تو دوسری طرف کار کسی ملازمہ نے ریسیب کی تھی اسلام دعا کے بعد اس نے بابا صاحب سے بات کرانے کو کہا تھا وہ رسیور کان سے لگائی انتظار کر رہی تھی ہیلو دوسری طرف سے کچھ پال بات مردانہ بھاری آواز سنائی دی گی تو بجھوں گی کون اس نے آواز پیچانے کی کوشش کرنا چاہیی مگر ناکام تھی اب کن بات کر رہا ہوں دوسری طرف سے جو نام سننے کو ملا تھا اس نے اس پر شرینہ کے لب سکڑ گئی بابا صاحب کدھر ہیں اس نے نحفت سے کہا تو وہ دوسری طرف پہ گہرہ سانس لیا گیا تھا کیسی ہیں محترمہ آپ وہ شاید پہچان گیا تھا آپ کی توقع کے بلکل برعکس اما بھی انہیں بابا صاحب سے بات کرنی ہے ان سے بات کرا دیں تو مہربانی ہوگی بابا صاحب حویلی میں موجود نہیں ہے جواباً آپ کو نے کہا تو اس نے بغیر کچھ کے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا کیا ہوا اما بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اس نے گیرہ سانس لیا بابا صاحب حویلی میں موجود نہیں ہے کس سے بات ہوئی انہوں نے مزید پوچھا ملازمہ تھی وہ ابھی وہ بتا رہی تھی کہ پون بجنے نگا اس نے سی ال آئی پر نمبر دیکھا حویلی کے نمبر سے کال بیگ تھی کون ہے اما بھی پوچھ رہی تھی وہ کال اگنور کرنا چاہتی تھی لیکن اما بھی بڑے امید بڑے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اس نے کار اصیب کی ہیلو اس کے انداز میں حضر جب ازاریہ تھی محترمہ السلام دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں اس چیز کا کوئی رواج نہیں ہے دوسری طرف سے جدانے والے انداز میں کہا گیا تھا مگڑے ہوئے لوگوں سے ایڈیکیئرز کی توقع رکھتے ہیں آپ لوگ حیرت ہیں اس کا انداز کٹیلا تھا دوسری طرف آپ کو نے مسکرہ ہے توقع تو ہم اور بھی بہت رکھتے ہیں اب کیا کیا توقعات پوری کروگی شریع نے نے تلخی سے سر چڑھکا اما بھی بابا صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں بہترین کہ آپ رومی سے بات کر لیں انہوں نے ریسیور اما بھی کوئی تہمار دی اور خود اپنے کمرے کی طرف چال دی ابھی وہ بسر پر آ کر لیٹی ہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد اما بھی بھی وہیں چلی ہیں دستک دیکھ کر وہ کمرے میں داہلی تشریع نے لیٹنے سے اٹھ بیٹھی اما بھی اسے دیکھا اور اس کے پاس پستر پر آ بیٹھی تھی تمہارے بابا صاحب کو پچھلے دو دن سے بخار ہے دیکھو مجھے ایک بار ان کا حال نہیں پوچھا وہ کبھی بیمار ہوں اور میں ان کے پاس نہ ہوں اور یہ کبھی ہوا نہیں وہ افسردہ تھی انہیں ایک دن بابا صاحب کی جاستہ آنے لگی اما بھی انہیں ڈاک بزن نراز ہی لیکن بابا صاحب کی طبیعت کا سن کر وہ ایک پل کو پریشان ہوئی تھی زیادہ طبیعت حراب ہے کیا آپ کو انہیں بتا رہا تھا کہ دو دن سے بستر سے اٹھے ہی نہیں لیکن مجھے تو کہہ رہے تھا کہ گھر پر نہیں انٹالا تھا تو میں تو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اب کیوں بتا دیا آپ کو میں بار بار پوچھ رہی تھی تو بتا دیا نا اس نے تو اب کیا کریں اس نے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر اپن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آ کر لے جائے وہ ہموش رہی تھی فائکہ کو کال ملانا ذرا اسمان تو اب رات کو یہ آئے گا فائکہ کو بتاتی ہوں کہ اب کو نے کہا تھا کہ شام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا رکے گا نہیں اب وہ ہموش رہی تھی اس نے ہموشی سے فائکہ کا نمبر ملایا وہ آج بھی کسی کے ہانگی ہوئی تھی اما بی کو فائکہ کی روٹین ذرا بھی پسند آئیں لیکن وہ ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی شرینہ نے کال ملا کر اما بی کو موبائل دے دیا تھا فائکہ نے ہموشی سے اما بی سے ساری بات سنے دی میں کچھ دیر میں گھر پہنچتی ہوں اسمان کو بھی کال کر دیتی ہوں ان کو کہتی ہوں وہ ٹائم نکال کر کال چکل لگا ہے فائکہ کہنے پر اما بی مطمئن ہوئی کچھ دیر شرینہ کے ساتھ رہی اور پھر شرینہ کے پاس تھوڑیا کی کال آگی تو وہ اٹھ کر باہر نکال آگی اب ابھی نماز پڑھنے میں اور پھر اپنا سمان ملازمہ اسے پیہ کرانے میں لگی ان کا پروگرام ابھی مزید رکھنے کا تھا لیکن بابا صاحب کی وجہ سے ان کو جانا پڑھ رہا تھا گھنٹے بعد فائکہ گھر آگی تھی میں نے اسمان کو کال کی تھی وہ ابھی بتا رہے تھے کہ آج انہیں کسی ٹور کے سلسلے میں باہر جانا اور آپ جانتی ہیں نا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس بار بھی وہ ابھی آپ کے لئے ہی رکے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور پھر اما بی نے فائکہ کی بات سنی تو ایک گہرت سانس لیا تھا کتنے دنوں کا پروگرام ہے وہ ان کی بات سنی ساری ڈیٹیل پوچھتی تھی بس شاہد دیکھتے گا انہوں نے ریلیکس مورد میں بتایا تھا شرین نے ساتھ جائے گی کیا انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو فائکہ نے نقل میں سر ہلا دیا نہیں اما بی گھر میں رہتی ہے مجھے اسمان کے ساتھ جانا پڑتا ہے اس کے سٹڈی کا حرج ہوتا ہے یہ تنگڑے بڑے گھر میں وہ اکیلی رہتی ہے کیا اما بی کو تشویش نے آ لیا تھا اکیلی کہا اما بی اتنے ملازمین ہوتے ہیں ادھر فائکہ بھی بھی پرسکون تھی جبکہ اما بی کے اندر کوئی چیز چپنے لگی تھی اسمان بھی نہیں کہتا اسے ساتھ لے جانے کو وہ ہوتی منع کرتے ہیں شروع شروع میں شہری ساتھ جانے کی ضد کرتی تھی لیکن پھر اسمان کے سختی سے منع کرنے پر وہ مجبورا راضی ہوگی اب اس حوالے سے بات نہیں کرتی اما بی کے چہرے پر شدید اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی تھی اور تم نے بھی اسمان پر زور نہیں دیا اسے ساتھ لے کر جایا کریں نون سا باتوں کو دکین اسی حیال کرتے ہیں اور پھر شہری ہسٹل میں رہتی رہی ہے اسے کے لئے رہنے کی پریکٹس ہے اسمان کے برا منانے کے وجہ سے پھر میں نے بھی فورس کرنا چھوڑ دیا اتنے بڑے گھر میں صرف منازمین کے سارے پر وہ کیسے رہ لیتی ہوگی اما بی کو یہی سوچ کر ہول اٹھیں لگے اما بی اب وہ بچی بھی نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا کریں وہ میچور اور سمیدار بچی ہیں اور سب حالات کو فیس کرنا چاہتی ہیں آپ ٹینچن الے آرام کریں میں ذرا فریش ہولوں پھر پیکنگ بھی کرنے ہیں وہ کیا کر چلے گی اما کے دن میں عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے اسمان اگر اولاد کو پھول چکا ہے تو فائی پا بھی اس ڈگر پر چاہ رہی تھی ان کو شدید اس بات کا احساس ہو رہا تھا دونوں بھی ہیں بی بھی اپنی اولاد کے ساتھ مسلسس جاتی کھا رہے تھے حسوسن شرینے کے ساتھ ان کا اس طرح بڑھا تو ووٹ کر باہرلان میں نکل آئیں شرینے بیگ اور بیگ اور چین لیے گراج کی طرف بھاڑھ رہی تھی کہاں جاری ہے بیٹا شرینے ان کے پاس رکی تھی مجھے پریکٹس کے لیے جانا ہے اما بھی وہ سویمن پریکٹس کے لیے جا رہی تھی وہ تو تم کل بھی گئی تھی جی گیمز کے دن نزیق آ رہے ہیں تو اب ڈیلی بیسس پر رزانہ کی بنیاد پر پریکٹس ہوا کرے گی تم اس کھیل میں حصہ کیوں لیتی ہوں وہ پہلے ہی مصرف تھی ان کی تشبیش اور بڑھگی میں شروع سے ہی ان گیمز میں حصہ لیتی رہی ہوں اما بھی اس دن فائکہ بتا رہی تھی کہ اسمان کو اس کھیل میں حصہ لینا پسند نہیں ان کو تو شاید میرا اوجود بھی پسند نہیں وہ تنظیہ مسکرائے دی ایسے نہیں کہتے وہ باپ ہے تمہارا جواب انہوں خموش رہی تھی شاید شام ہونے والی ہے اس وقت جاؤ گی تو واپس کا باو گی ان کا ایک اور سواز دیا تھا وہ متفق کر دی اما بھی یہ شہر ہے باپ تک کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان کے اولاد کہاں گھنپی رہی ہے ان کا انداز تنزیہ تھا اما بھی کے دل میں ایک شدید لہر اٹھی تھی اس کی بات اور اس کی آنکھوں کی کیفیت ہر کوئی کہتا تھا کہ وہ جذباتی ہے زیدی ہے کوئی زیدی ہے لیکن وہ اتنی بھی تلخ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا تمہاری ماں اور باپ باہر جا رہے ہیں اما بھی نے بتایا تو وہ تھٹکی تھی لیکن پھر گندے اچھکا دیا جیسے یہ اس کے لئے ممور کی بات ہو یہ کوئی کون سا نئی بات ہے وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں رات میں جانا ہے انہوں نے تم گھر رہ کر ان کے پاس وقت گزار دی جوابن شریح نے استحضائیہ حضرت اما بھی بڑے مزے کی باتیں کرتی ہیں ماما پاپا کے سامنے یہ بات مت کہہ دیجئے گا وہ برا مان سکتے ہیں ان کے بچوں کا ماں باپ سے بس یہی تعلق ہے کہ وہ ان کے ہر بات پر یس پاپا یس ماما کہتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت کہا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ وقت گزاریں اب وہ ہنس رہی تھی الفاظ ذریع لے تھے لیکن اس کا لحظہ شکبتہ تھا پھر بھی بیٹا اما بھی پلیس مجھے دیر ہو رہی ہے پریکٹس ہی روح ہوگی ہوگی میں کافی لیٹ ہو رہی ہوں وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اما بھی نے بہت سنجیدگی سے اپنی گاڑی نکال کر پھر وہاں سے جاتے دیکھا اور اس کے دل سے ایک ہوکوٹی تھی وہ لباس پیدر کا سویمنگ ڈیس پہن کر بلکل تیار تھی آج اس کا پریکٹس کے دوران اپنے ہی گروپ کی لڑکیوں سے مقابلہ تھا وہ سب اپنے اپنے پوائنٹ پر پانی میں جمپ لگانے کو بلکل تیار کھڑی تھی اور ان کے گروپ میں کل کل دس لڑکیاں تھی اور یہ سب ہی بہت اچھی سیومرز تھی جیسے انسٹرکٹر کا اشارہ ملا پرفارمی سچی تھی لیکن آج پریکٹس میں ذہنی طور پر کچھ الجی ہوئی تھی شاید اما بی سے ہونے والی گفتگو کا اثر تھا جہاں کیا تھا وہ آج کی پریکٹس کے ریزلٹ کے بعد سیکنڈ نمبر پر آئی تھی وہ اپنی ساتھی لڑکیوں سے آج کی پریکٹس پر ہی ڈسکس کر رہی تھی کہ اجانک جب اس کے انسٹرکٹر نے اسے بلوایا تھا اس کا حیال تھا کہ وہ لباس بدل کر جائے گی لیکن انسٹرکٹر نے آنے کو کہا تھا کہ وہ لڑکیوں کو وہیں آنے کا کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی انسٹرکٹر نے اسے دوری سے دیکھ کر ہاتھ سے انشارہ کر کے بلالیا تھا انسٹرکٹر کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی کھڑا تھا جب وہ ان کے قلی پہنچی تو انسٹرکٹر نے اس سے لڑکے سے ملوایا تھا شریر نے ان سے ملو یہ سکلین نور ہے انڈر کالیجیٹ کے مقابلوں میں بوائز کی جانب تھے ہونے والے مقابلوں میں پچھلے سال یہ پہلے نور پر آیا تھا اور اس دفعہ بھی امید ہے بوائز کی جانب سے سکلین ہی جیتے گا ہیلو شریر نے سر ہلایا جبکہ اس لڑکے نے ہاتھ بڑھایا تھا شریر نے اس کا ہاتھ صاف نظر انداز کر دیا تھا وہ لڑکا شرمندہ ہوا تھا تاہم اگلی ہپال اس نے خود کو کمپول کر دیتا اور سکلین شریر نے کہا تمہیں بتا چکا ہوں یہ بہت ٹیلینٹیڈ کرن ہے بیس سویمر ہے امید ہے کہ اپنے کالج کی طرف سے شریر نے ہی جیتے گی انہوں نے کہا تو شریر نے رسپر مسکرائی تھی تینکیو سر اب دونوں بات کرو میں باقی لوگوں کو دیکھ لوں ان سکلینٹیڈ سکلینٹ کا کندہ تپ تپاتے آگے بڑھا تھا جبکہ وہ وہی کھڑی رہی سکلینٹ کی نگاہیں اس کے ساپ شپاپ چہرے پر گویا جم سے گئی تھی شریر نے بہت ناغواری سے دیکھا تھا سر بہت عریف کر رہے تھے آپ کی اس نے بات شروع کی تھی یہ سر کی آنظر بھی ہے اس نے نپی طلعے انداز میں کہا تھا تو وہ مسکرہ دیا تھا اس کے نظریں شریرنے کو بہت ناغوار لگ رہی تھی جو آپ چہرے سے ہٹ کر اس کا بہت جائزہ لینے لگی تھی آپ کو صرف سویمنگ ہی اچھی لگتی ہے یا کسی اور کیمز میں بھی انٹرسٹ ہے میں بیرڈ بینٹن اور رائیڈن بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہوں اس نے سنجیدی کی سے کہا تھا واؤ سیم مجھے بھی سویمنگ کے بعد بیرڈ بینٹن اور رائیڈنگ سے عشق ہے اس کا انداز شوخیانہ تھا شریرنے نے ایک گہرہ سانس لیا تھا نائس ایکسکیوز میں مجھے کسی سے ملنا ہے وہ جان چھڑا کر جانے لگی تھی پھر کب ملقات ہوگی آپ سے وہ پیچھ سے بولا تو شریرنے حران ہو کر رکی کیوں ٹرلینٹن لوگوں سے ملنے میں مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی محسوس ہوتی ہے اس نے بانچیں پھلا کر کہا تو شریرنے کو وہ انتہائی سے حیر لگا تھا بٹا ایم سوری آپ سے مل کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سویمنگ کے میدان میں آپ کیسے کیسے نظرباز لوگ آنے لگے ہیں آپ تو سمجھو اس پیل کا بیڑا غرق ہوئی ہو جائے گا وہ موپھٹ ہونے کی ہاتھ تک ساپ کو بھی تھی ہر کوئی اس کیسا کوئی کسے نالان تھا ایسے میں بلکل اجنبی شخص کے سامنے اس کی برائییں بیان کرنا صرف اور صرف شریرنے جیسی لڑکی کا ہی حاصل تھا کیا وہ لڑکا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ کہہ کر روکی نہیں اس لڑکے نے بہت تلخی اور سنجید کی سسجاتے دیکھا تھا آکن شام کے بعد پہنچا آما بی کو لینے و ڈرائیور کو بھی بھیج سکتا تھا لیکن اپنی ہواتین کے معاملے میں وقت یہ رسک کی نہیں لے سکتا تھا اتفاقا اسمان پر وہ بھی گھر پہنچ گئے تھے کچھ دیر کے بعد ائرپورٹ کی طرف روانہ ہونا تھا انہوں نے کچھ وقت افکن سے بات کی تھی فائقہ نے کھانا لگوا دیا تھا انہیں ساتھ ساتھ تشویش بھی نے بھی آ لیا تھا اما بھی بار بار شریرنے کا پھوچھ رہی تھی شریرنے بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی تشویش تو اندر ہی اندر فائقہ کو بھی لاحق تھی تاہم انہوں نے اسمان کے سامنے بات کرنے سے منع کیا تھا انہوں نے فائقہ سے صاحب الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب شریرنے سویمی میں حصہ نہیں لے گی انہوں نے شریرنے کو منع بھی کیا تھا لیکن شریرنے کے سر پر تو زید زبار تھی وہ جان پوچھ کر محض دونوں کو پرشان کرنے کے لیے ایسا کار رہی تھی اور فائقہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسمان کو جب بھی علم ہوگا وہ ضرور برہم ہوگا اس لیے ابھی تک اسمان کے علم میں آنے نہیں دے رہی تھی کھانا کھا لیا گیا اما بھی نہیں دیکھا کہ فائقہ اور اسمان تیار ہونے چلے گی ہیں انہوں نے اب کن سے ذکر کیا تھا اتنی دیر ہوگی ہے شریرنے نہیں آئی پہلے تو اتنی دیر کبھی نہیں ہو اس نے اب کن چھوکا اور اس نے یہی کہا اور اپنے کمنوں میں باندھ ہوگی کہاں گئی ہے وہ سویمنگ کی پریکٹس یہ لیے جاتی ہے شام سے پہلے آ جاتی ہے لیکن آج ابھی تک نہیں آئی اب ان کے ماتے پر سلوٹے بنے تھی سویمنگ پریکٹس میں نے تو سنا تھا چچا جان نے منع کر دیا تھا وہ کب سنتی ہے ماں باپ کی اما بھی ازردہ تھی فائقہ سے اس کے بعد ایک دو بار بڑی بحث کی تھی اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے کاموں میں کوئی وہ لوگ انوال نہ ہوں اور اسی وجہ سے فائقہ نے بھی اس کے کام میں کبھی بھی بات نہیں کی سنگیدگی سے سنا تھا چچا کوئی علم ہے وہ پریکٹس کیلئے جاتی ہے اس نے پوچھا نہیں فائقہ نے منع کیا تھا کہ اسمان کوئی علم نہ ہو ورنہ دونوں باپ بیٹی میں تلخلقلامی ہو جائے گی افقہ کی بہمیں تنگیہ تھی حالہ جان کیوں پردے ڈال دیتی ہیں شرینے کی سرگرمی پچھا جان کو علم ہونا چاہیے ان کی سر پیری بیٹی کیا کر دی پیری ہے تاکہ ان کے لئے بہتر انداز میں صد باپ کر سکیں فائق کوئی فائدہ نہیں میں نے اندازہ لگایا کہ شرینے یہ سب کچھ باپ ماں باپ کی زید میں ہی کر رہی ہیں افکر نے ایک گہرہ سانس لیا اس نے اپنے موبائل نکلا اور شرینے کا نمبر ڈائل کرنے لگا لیکن جواب ندارد اس نے کئی بار کوشش کی کال پکنی کر رہی اس نے اما بی کو کہا تو ان نے ملازمہ قبلا کر اسے فائقہ قبلا لانے کو بھیجا تھا عجیب بات ہے ماں باپ ہیں بیٹی کی گھر سے باہر ہے اور ان کو اپنے دوروں کی بڑی ہوئی ہے ان دوروں پر ازد گسا رہا تھا اب کن ہم ہوئی تھا دو تین منٹ بعد فائقہ گئی تھی تو انہوں نے شرینے کا پوچھا تھا میں نے کال کال کیلی تھی کہہ رہی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ بیزی ہے فارق ہوگی تو آ جائے گی اما بی نے بہت سنجیل کی سے بہت کو دیکھا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ شرینے کو نازوں میں پالا گیا تھا لیکن کیا فائدہ ایسے ناز وہ آدھا کا کہ ماں باپ اولاد پر چک اینڈ پیلس ہی نہ ہو رکھ رہے ہو اب کن تم جاؤ شرینے کو لے کر آؤ اما بی نے انداز میں کہا تھا فائقہ چونگی اما بی وہ منع کر چکی ہے صاف مطلب ہے کہ وہاں باپ اپنی مرضی سے ہی آئے گی کتنے بھی اس لوگوں تم ماں باپ جوان بیٹی گھر سے باہر ہے اور تم دونوں کا تھی پرواہ ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے اما بی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کیا فائدہ ہے اسی محبت کا جس میں اولاد ہی نظر انداز ہو جائیں میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دونوں کی سرگرمیوں نے شرینے کو اس قدر بد مزاج زیدی اور خودصر بنا دیا ہے ورنہ کچھ سال پہلے تو وہ بہت فرما بردار اور سب سے محبت کرنے والی نڑکی تھی وہ کسی کی سنتی کاب ہے جو اسے سمجھاؤں پائکر نے افسورتگی سے کہا تو اما بی نے گہرہ سانس لیا غلطیں تو تم دونوں سے ہی ہوئی ہیں تم دونوں ہی اپنی اپنی جنگ میں اپنی اولاد کے نقصان پہنچایا خصوص سے شرینے کو اپنے سنجیدہ تھا سارے ہاندان میں تم دونوں کا برم رکتی پھر رہی ہوں اور پھر تمہاری اولاد کی بقا کے لیے لڑ رہی ہوں جب تم دونوں ہی کو پرواہ نہیں تو میں کے لیے کیا کر سکتی ہوں اما بی ازردہ ہوگی تھی اما بی عثمان کے ساتھ جانا میری مجبوری ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب کچھ خوش ہو کر نہیں کر رہی لیکن اولاد کی تربیت تمہارا پہلا فرض ہے افسوس تم شرینے کی بہت تربیت اچھے انداز میں نہیں کر سکی انہوں نے سب کوئی احتیار کی تھی تو پائکہ نے بھیجی کی نیو میں انہیں دیکھا تھا اما بی آپ بھی آپ تو جانتی آپ تو سب جانتی ہیں تو ایسا کچھ نہ کہتی اب گر ہاموشی سے دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا اما بی کا لہجہ اور الفاظ بھی وہ جانتا تھا میں یہاں جتنے دن بھی رہی ہوں سب حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لیا عثمان کے اپنی سرگرمیاں ہے اور تمہاری اپنی مسروفیات تم دونوں کو علمی نیک اولاد کہاں ہے ایک کو باہر بیٹیا اور ایک کو حاصل میں چھوڑ دیا اور بیٹی کا علمی نہیں تو پھر کیا کروں عثمان کے سرگرمیاں میں شامل نہ ہوں تو وہ حفا ہوتے ہیں یہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ مجھ پر ڈال دیتے ہیں ان کی ساکھ اور ان کی عزت پر قرار رکھنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے میں مجبور ہوں ہشی سے باہر نہیں نکلتی آپ جانتی ہیں مجھے یہ زندگی کبھی بھی پسند نہیں رہی آپ لوگوں نے ہی مجھے اس زندگی میں شامل کیا تھا وہ بھی تلخوی تھی غصے سے گویا تھی ان کا لب و لہجہ اور یہ اندازے افگرن کے لیے بلکل اجنبی تھا افگرن نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا تھا اور شریع نے اس وقت کہاں ہے اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤ وہ جا کر خود لے آتا ہے اب ابھی نہیں کہا تو وہ پائکہ نکال ملائے تھی کہاں ہو کب آ رہی ہو ہوں ٹھیک ہوں تم تو جاتی ہو آج ہماری پلائٹ ہے اب ابھی بہت پریشان ہے تم بس جلدی سے آؤ شریع ایسے مت کرو شیٹ اپ شریع اوکے اوکے ٹھیک ہے انہوں نے کال بند کر کے آپ کو دیکھا تھا وہ ابھی تک سویمنگ پریکٹس کلاب میں ہی ہے وہ کہہ رہی ہے کچھ پرینٹ کے ساتھ کیٹ ٹوگیدھر ہے ایک دو گھنٹے مزید لیٹ ہو آئے گی انہوں نے سنجیدگی سے کہا تب ہی اسمان چلے آئے تھے فائکہ کہاں رہے گی آپ ایک گھنٹے کے بعد ہماری پلائٹ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے لیٹ ہونا کہتی پسان نہیں پلیز جلدی کریں انہوں نے آ کر بہت جلدی سے سنجیدگی سے بیوی کو ٹوکا تھا آپکن اور اما بی کے سامنے اسمان کا ٹوکنا فائکہ کی آنکھیں نام ہوئی تھی خود عذیت سے انہوں نے ہونٹ پیچھ لیے تھے آپکن نے بہت دھیان سے سب دیکھا تھا فائکہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلے گئی تھی آپکن نے اما بی کو دیکھا وہاں خود سنجیدہ تھی آپکن نے اپنے موبائل اور کیچین لیا اور فائکہ کے کمرے کی طرف آیا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ نہ کی بغیر اندر داخل ہوا تھا لیکن اندر داخل ہو کر ٹھٹا گیا فائکہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی رو رہی تھی حالا جان فائکہ نے جلدی سے چیرہ ساف کیا تھا کیا بات ہے انہوں نے رخ بدلے بغیر پوچھا تھا فائکہ نے اپنے اڈریس بتا دیا تھا آپکن بگور اسے ان کو دیکھتا رہا میں اتیار ہو جاؤں تم شہری کے ساتھ سختی نہیں کرنا وہ پہلے ہی سب سے بزدان ہے پیار سے منا کر لانا پلیز وہ کہہ کر اپنا لباس لے کر واشروں میں گز گئی تھی آپکن کے ذہن میں کئی سوالات تھے لیکن یہ سوالات ان ان سوالات یہ سوالات کے لئے تھے کہ وہ اس طرح مناسب نہ تھا وہ ایک تیرانہ نگاہ کمرے میں ڈال کر باہر نکل آیا تھا شہری نے اس وقت اسی لباس میں تھی وہ جو گھر سے پہن کر آئی تھی وہ اس وقت اپنے گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ خوشک اپیم میں مضروب تھی گھر جا کر بھلا کیا کرتی تھی وہاں تھا کون تھا اس کی پرواہ تو یہ مختلف گیمز کی پریکٹس کے لئے کپی وزی پیمانے پر بنائے گا کلب تھا جس میں ہر گیم کے لئے الگ الگ گراؤنڈ تھے یہاں مختلف گیمز کی پریکٹس کے لئے آنے میں لڑکیوں سے ان کی اچھی حاسی الیک سلیک ہو چکی تھی ماما پاپا کے چلے جانا تھا اور ہم ابھی کو لینے اب کو نہ آ گیا تھا وہ نہ اب کو ان کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی اور کا کچھ لڑکیاں وقت برننگ کے سبب جا چکے تھی اب ادھر تین چاہ لڑکیاں تھی جن کو نہ کسی کسی نہ کسی نے لینے آنا تھا شرین نے اپنے گاڑے میں آئی تھی وہ کلب کے ایک طرف بنے کیفی میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی ایک طرف کینٹین تھی جہاں کھانے پینے کیا معقول انتظام ہوتا تھا وہ لڑکیوں کے ساتھ بیزی تھی جب سکلینور ادھر آ گیا تھا ہائمیس شرین نے کچھ دیر پہلے والی بیستی بلائے ایک بر پھر سامنے آئے میں کافی پینے آیا تھا میرے ساتھ کافی پینے گی وہ آپ پر کھا رہا تھا بانچے کھلی ہوتی شرین نے گھورا ہم یہاں چاہ لڑکی ہیں کیا چاروں کو پلا رہے ہیں شرین نے سنجیدگی سے کہا تھا وہ مسکرہ چلے آپ کی حاطر ان باقیوں کو بھی پلا دوں گا وہ بھی ٹھیر تھا واقعی تینوں ہنسنیں لگی تھی یہ کون ہے ایک نے پوچھا بہتر ہے تم ان سے ہی خود دی پوچھ لو یہ کون ہے میں تو بس اتنے جانتی ہوں کہ یہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمار اس نے اچھی ہنسی بیستی کر دیتی تینوں لڑکیاں کے لکھلا کر ہنسی تھی سکلین کو ایک دم انسلٹ پیڑ ہوئی تھی آپ اچھا نہیں کر رہے آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں اس نے کہا تو شرین نے ہنسی حیرت ہے میرے دیر کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں آپ کی انسلٹ کر رہی ہوں شرین نے سنجیدہ تھی لڑکیوں کے مسکرہت ایک دم بڑی تھی سکلین کے چہرے پر سرکی پھیلی تھی آپ اچھا نہیں کر رہی میں نے بس آپ کو کافی کیا فکر کی تھی اگر نہیں پینی تو آرام سے انکار کر دیتی وہ غصے سے بولا تھا میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کے ہتھ گھنڈے پہلے کافی کیا پر پھر نمبر چینج کرنے کی ڈیمانڈ اور اگر لڑکی کمزور کردار کی ہے تو کچھ دیر وقت رنگین کیا اور پھر یہ جاب ہو جا بہت سنجیدگی سے کھڑی ہو کر اس کو بگور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی تم منسلسل میری انسلٹ کر رہی ہو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے صد کیا کر سکتا ہوں وہ اب غصے سے دھمکیوں پر اتر رہتا ہاں ہاں بس یہی تک تمہارا سٹیمنا تھا جہاں بات نہ بنی تو لڑکیوں کو دھرانے دھمکانے لگ جاتے ہو بہت اچھی طرح جاتے ہو تم جیسے عوارہ بدنظر لڑکوں کو جانتی ہو تم کیا کرو گے میرے ساتھ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں چاہوں تو تمہیں ایک منٹ میں جین میں بند کروا دو اور اس کے سامنے آ کر انگلی سے وان کر کے انگلی اٹھا کر وان کرتی کھڑی ہو گی تو وہاں اور بھی لوگ موجود تھے سب ہی اب ان لڑکوں کو شرینے اور سکلین سکلین نور کو دیکھ رہے تھے این اس وقت اپنے وہاں آیا تھا لیکن شرینے اس کی آمن سے قطی بے خبر تھی اتنی انسٹ کافی ہے یہ کچھ اور بھی کہوں تمہارے شان میں اسے یہ لڑکا پہلی نظر میں ہی برا لگا تھا اس کا ماننا تھا کہ برائی کو پورا ہتم کر دینا چاہے اگر اکنور کرو گے تو وہ پورا آپ کے لئے جان وہ بھلے جان بن سکتے ہیں شٹ اپ جواباً اس نے غصہ بہت غصے سے ہاتھ اٹھایا لیکن شرینے گاہ پیل نہ تھی اس نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا تھا یو آلسو شٹ اپ اس نے آئندہ اگر آئندہ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اگر آئندہ میں سامنے بھی آئے تو وہ خوشر کروں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچاو گا انگلی اٹھا کر وانکا رہی تھی اب وہ نے بہت سنجدگی سے آری سین دیکھا تھا کیا ہو رہا ہے وہ پوراً پاس آیتا ہے شرینے نے چونکر اسے دیکھا جبکہ سکلین نے شرینے کو انگو رہا تھا وہ لوگوں سے شرینے کا بیک گراؤنڈ جان کر آیا تھا اتنے بڑے واپ کی بیٹی سے دوستی کرنا وہ تو ایک دم ہواوں میں اڑنے لگا تھا اس سے علم نہ تھا کہ یہ لڑکی اندرنی طور پر اتنی مضبوط ہے کہ اس کی ایک نگاہ کو اندر تک پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ تو اس سے کمزور سی لڑکی سمجھ کر اس تک آیا تھا لیکن آپ تو الٹی آنتے گلے پڑھنے والا حساب ہوا تھا آپ یہاں وافکن کو دیکھ کر اس کے طرف متوجہ ہوئی تھی انداز میں حیرانی تھی اما بھی پریشان ہو رہی تھی انہوں نے لینے بیجا ہے میں کوئی چھوٹی بچی نہیں وہ جو پریشان ہو رہی تھی اس نے ناگواری سے کہا تھا وہ کس لیے پریشان ہو رہی تھی یہاں آ کر یسین دیکھنے کے بعد اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے جواباً آپ کا نئے تنخیص سے دیکھا تھا شیٹ اپ وہ غصے سے بولی تھی میں تمہیں لینے آیا ہوں بھال تو وقت نہیں میرے پاس جلدی کرو اس نے شیٹ اپ کو آپ کو نئے ذرا بھی اہمیت نہ دی تھی ہرگز نہیں میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جانے والی وہ محول اور ارد گرد موجود لوگوں کی قدی پرواہ نہیں کر رہی تھی افغان نے حاضری پر نگاہ ڈالی تھی سابی صورتحال کو مزے سے دیکھ رہے تھے سکتہ نور سے ہونے والی جھڑک اور اب ایک دم دوسرے لٹکے کی آمد سے بدل جانے والا مندز نامہ ان کو یقین متجسس کر رہا تھا فضول کوئی کی ضرورت نہیں اپنے سمال لو اور جلدی کرو وہ باواز پلند دبا کر بولا تھا میں آپ کے ساتھ نہیں جاری جا میرا دل کرے گا میں ہوتی گھر آ جاؤں گی افغان نے موبائل دیکھا رات کے گیارہ بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا لیکن اس گرڈ لٹکی کو قدی پرواہ نہیں تھی جلدی باہر آؤ میں پانچ منٹ میں ویڈ کر رہوں گا میں نہ اٹھا کر بھی لے جاؤں گا تم جانتی تو ہونا میں بھی تمہاری طرح ہی زیدی ہوں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں وہ غصر سے کہہ کر پڑھتا تھا وہ غصر سے اپنا بیگ باہر کی طرف لے آئی تھی کہہ کر کہ باہر افغان سنجیدگی سے اس کا ویڈ کر رہا تو اسے دیکھ کر وہ پور سکون ہوا جبکہ شرینے کے تیور بگڑے ہوئے تھے شرینے نے اسے کوئی بات نہ کی تھی وہ نہایت پر ایک بینی سے اٹھ گلت کا جائزہ لیتے اس کے ہمراہ چل رہا تھا وہ پارکنگ تک آئے تھے کہ وہ اپنے گاڑے کی طرف جانے لگی تھی تو افغان نے فوراں اس کے راستے میں آیا تھا تم میری گاڑے میں چاہ رہی ہو انداز دو ٹک تھا شرینے نے نہایت ہی ناغواری اور تیش میں دیکھا میں آپ کے حکم کی بباندنی دل حصیت دل سے بنائے گے رشتوں کی قبول کی جاتی ہے زور زبردستی سے بنائے گے رشتے کو دھونس کا نام دیں تو بہتر ہے میری حصیت کو چیلنج میٹ کرو میرے پاس موبائل جس میں ہمارے نکاح نامے کے ایمجیز سیو ہیں ہمارے نکاح کی تصویریں بھی موجود ہیں شور شرابہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے آرام سکون سے میری گاڑے میں چل کر بیٹھا تمہارے گاڑے صبح گھر پہنچ جائے گی نہیں جاؤں گی کیا کریں گے آپ آپ بھی وہ غصے میں تھی لیکن اپن بہت سنجیدہ سے اس کے اردگرز مہر کو دیکھا پارکنگ گریہ میں ایک دو آدمی اور پارکنگ گارڈز کے لیوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اپنے سختی سے اس کا بازو تھاما تھا تم کیوں چاہتی ہو کہ ہر بات تمہارے ساتھ زبردستی اور کروں آرام سکون سے بھی بات مان سکتی ہونا میرا بازو چھوڑے اپنے کے لمس نے گویا آگ سی دیکھا دی تھی آپ کو نکتی پروانہ کی تھی اور اس کا بازو تھامے اپنے گاڑے کی طرف بڑھا تھا اسے اس کے مضاہمت یہاں چیہنے چنانے کے پروانہ تھی اس نے فرنٹ ڈوڑ کھوڑ کر اسے وہاں بٹھایا تھا اور وہ دوسری طرف آ کر بیٹھا تھا کیا بتمیزی ہے یہ آپ میں عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا نفرت کرتی ہوں میں آپ سی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی میری زندگی میں آگ لگا دی آپ نے آپ سب لوگوں نے مل کر وہ تو پھٹی پڑی تھی اور چیخ رہی تھی اپن نے کتی پروانہ کی تھی اور سنجیدگی سے گاڑی ٹائپ کو نے لگا گاڑی کلب کی آہاتے سے نکری تو اپن نے دیکھا کہ وہ نظروں سے گھو رہی تھی کون تھا وہ لڑکا آپ سے مطلب کیوں جھگڑ رہی تھی اس سے دوسرا سوال کیا تھا آپ کو جواب دینے کی وہ نہیں ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں وہ تو اپن کی زور زبردستی پر ہی اندر ہی اندر بل کھا رہی تھی بس نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کن سمیت اس کی گاڑی کو بھی آگ لگا دیں جواب دو مجھے انداز تحق مانا تھا جو کوئی بھی تھا آپ سے مطلب وہ گویا غصے تھی چچا جان نے جب سویمنگ پریکٹس یا گیمز کمرہ کر دیا تھا تو پھر کیوں یہاں آ رہی ہو میں حصہ لے چکی ہوں اب پیچھے نہیں اٹھوں گی اس نے ٹھیکا لے رکھا ہر بات کی ماننے کا جب کسی کو میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں تو میں کیوں کسی کی پرواہ کروں جو میرے دل میں چاہے گا میں وہی کروں گی کوئی حق نہیں مجھے منا کرنے کا وہ تمہارے والدانے مجھے اس رشتے پر افسوس ہے وہ ترکی بہت ترکی بولی تھی اب کو نے بہت دکھ اور سنجیدگی سے اسے دیکھا تمہیں ہمارا رشتہ قبول نہیں تمہیں اپنے موابق ساتھ رشتہ مانے پر افسوس ہے تو تمہیں شاید اپنی ذات پر بھی افسوس ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہو اب کن کا انداز تنزیہ تا شرم دلانے والا تھا لیکن شرینے کے اندر تو شاید چدید تپان اٹھے تھے ہاں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میری ذات اس دنیا میں کیوں آئی اس بات کا ماتم کرتی ہوں کہ اس ان بے حس اور ناقدر ان لوگوں کے درمیان کیوں آگئی یہ حسیت مرتبے اور روپے پیسے میں تول کر سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی جذباتی حرید لیں گے لیکن افسوس کپ افسوس ملتی ہے کہ کاش میں کسی بکھاری کے ہاں پیدا ہو جاتی تو کمز کم مجھ پر توجہ اور محبت کے چند پل تو نچھاور کر دیں وہ شدید اس طرح کو شکار ہو رہی تھی وہ ایموشن نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن اب کن کی بات نے ازخد جذباتی کر دیا کہتے کہتے آخر میں اس کے بات رند کی تھی وہ تکلیف اور عذیت سے باہر کھڑکی سے باہر مو کر کر بیٹھ گئی تھی اس کے اندر جذباتیت کا ایک مو زور ریلہ تھا جو امرٹنے کو بہتاب تھا وہ اب کن جیسے سپاک اور بے ہیس انسان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی صبح مشکل آنسوں کے مو زور ریلے کیوں اندر ہی اندر دکھے رہی تھی اس کے حلق میں کانٹے چپنے لگے تھی کاش بھلوں کو بتاتی کہ بیسی کیوں ہو گئی تھی وہ اتنی زیدی سپاک اور مو پھٹ کیوں ہو گئی تھی اب کن نے سنجید کی سے اس کو دیکھا تھا اس کے چہرہ گاری کی حلقی سے روشکنی میں بھی دیکھا جا سکتا تھا موج بلاحظ جذبات کا اکس اس کے چہرے پر ساف پڑھا جا سکتا تھا چہری اب کن نے کچھ توقع کی بات پکارا تھا اور اس کے پکار میں عجیب سی کہہ پی تھی چہریین کو لگا تھا کہ گویا کسی زلزلے کی زد میں آگی اس نے سپی سے ہون دانتوں تلے دبائے پینچ لیے تھے وہ تمام آوازیں تمام صداوں کی طرف سے کان بند کر کے بہری بن جانا چاہتی تھی چہری بات سنو اب کن کا انداز اب دھیمہ تھا نرمی میں لہجے لہجے میں نرمی تھی الفاظ میں اپنائیت تھی چہریین نے ساکت ہوگی تھی وہ اب کن کی طرف سے ایسے لہجے اور ایسے لرمی اور اپنائیت کی امید بار نہ تھی اب کن نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی تھی بلکل ساکت رسلنسان گھڑی کے کنارے بلکل ہندیرے میں ان کی گاڑی کھڑی تھی چہری نے اب کن نے ایک بر پھر پکا رہا تھا لیکن چہری نے کو ساکت اور جامد وجود میں جنبش تک نہ ہوئی تھی اب کن نے اس کا ہاتھ تھانا تھا چہری نے کو لگا کے گویا اسے کسی نیک رنٹ چھو لیا اس نے بے اختیار گردن گما کر اسے دیکھا آنکھوں میں تو پان کی کسی تو گیا نہیں تھی جن میں لاغ کرتی جن مل کرتی آنکھیں اور ان میں چمکتے ساپ شفاف پانی کی موتی اب کن کو لگا گویا اس نے کسی توفان کا روح اپنی طرف موڑیا ہے چھرینے کے آنکھیں اس نے ان سے چلکتا توفان جوں بھی ڈوب جاتے ہیں نہ ہدا کس کے لئے دراتے ہیں ایک حسین آنکھ کے اشارت سے ایک اپنے راہ پھول جاتے ہیں اب کن نے شاید رستہ اب کن بھی شاید رستہ بھول گیا تھا کیا ہوا ہے آپ کو وہ لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے جہاز اپنی منزل کی جانوی روان دوان تھے عثمان نے نوٹ کیا تھا کہ فائقہ مسلسل گمسمسی سنجیدہ سنجیدہ سی ہیں انہوں نے چند بار پکارا تھا لیکن ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں ملا اب بھی انہوں نے کہا تو بسار اٹھا کر شوہر کو دیکھنے لگی کچھ پوچھ رہا ہوں میں آئے انہوں نے بغور دیکھا فائقہ کیاں کے سرختیم عجیب مسمحل اور ازردہ سی انداز وہ چونکے تھے کیا ہوا ہے آپ کو کچھ نہیں وہ سر میں درد ہو رہے وہ سر جکا گئے آئیسگی سے جواب دیا عثمان نے انہیں بغور دیکھا زیادہ طبیعت حراب ہے کیا وہ حمیت نہیں دینا چاہتے تھے لیکن انہیں جانے کیوں بار بار پوچھ رہے تھے نہیں ٹھیک ہوں بزار سا انداز تھا انہوں نے خموشی سے دیکھا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ پھوٹی سٹرب لگ رہی ہے آپ انہوں نے پھر کہا تو فائقہ نظر بے گا عثمان کو لگا کہ جیسے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چوبنوں میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں آپ اپنے شدور کر دیانا کہ میری ذات میں دلچسپی لینے کی قطی ضرورت نہیں انداز میں ایک دم تلحی تھی عثمان کے ماتے پر سلوٹیں بنے تھی یہ کس لہجے میں بات کر دیئے ہیں آپ مجھ سے آواز دیمی اور انداز سردنش کرنے والا تھا موازد چاہتی ہوں لیکن یہ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کے سفر میں ہم سفر ہوں یہ میری مجبوری ہیں پلیز بار بار مجھے ڈسٹرم مت کریں سو میں سکون جاتی ہوں وہ آنکھیں بند کر گئی تھی عثمان کے چہرے کی صاحبیوں میں کچاؤ آیا تھا انہوں نے برہمی سے اپنے بیلوں میں بیٹھے اپنی بیوی کو دیکھا تھا لیکن بیوی آنکھیں مون چکی تھی اگر یہ سفر اتنی ہی مجبوری لگ رہا تھا تو انکار کر دیتی انہوں نے تر سنجیدگی اور تلخی سے کہا تھا آنکھیں موندی پائکہ کچھرے پر تنزیہ مسکرہر کا اکس لے رائے تھا کاش انکار کرنا میرے اختیار میں ہوتا آواز دیمی تھی لیکن عثمان کے ساری حساسیت گویا بائے کان میں سمٹ آئے تھے ان کی سرگوشی نمہ الفاظ ہر سمٹ سے سنائے دیئے گئے تھے آپ تو بہت سارے اختیارات کے مالک ہیں آپ کس بات کا رونا ہے ان کی یہ آواز بھی دیمی تھی لیکن سرگوشی ہرگز نہ تھی جوابن فائکہ ہموش رہی اور فائکہ کی ہموشی عثمان کے اندر ایک تفان دیا وہ دے رہی تھی ایسا تفان جو ہمیشہ دونوں کے درمین شدید تباہی کا سبب بنا ہے تباہی تو اب کن کے اندر بھی آئی تھی لیکن یہ تباہی ایسی تھی کہ کسی کو پتا ہی نہیں سکتا تھا اسے اپنے ہاتھ پر شرینے کا ہاتھ گلمس ہمیشہ کے لیے ٹھہرا وہ محسوس ہوا تھا وہ ساکت جامی تھا اور شرینے وہ آنکھوں میں دگیانی لیے اپکن کو دیکھ دی ایک ایسا تفان لگ رہی تھی جو اپکن کا سب پچھ بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا شرینے نے بہت تنفر سے اپکن کے ہاتھ کی گریب تو اپنے ہاتھ سے کھینج کر اپنے اندر امرڈ تفان کو بڑی کوشش سے اندر دکیلہ تھا اپکن نے اسے بغور دیکھا تھا لیکن اس کے چہرے اس نے اپنے چہرے کا رکھ موڑی آئی تھا وہ چند لمحے کمزور پڑی تھی لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اپنی ذات کے قلعے میں مضبوط سی باندھ ہو گی تھی لیکن اپکن اس کے ذات کی ایک کمزور لمحے کی کمزوری نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ بغور جان چکا تھا اس نے ایک گہرہ سانس لیا تھا اور اس نے ہموشی سے گاڑی دوبارہ سے چلا دی کچھ دیر میں گھر آ گیا تھا شرینے نے پھر مشکل گیٹ کھلنے اور پھر گاڑی اندر چانے کا انتظار کیا تھا جیسے ہی گاڑی رکی تھی وہ تیزی سے باہر نکلے لگی لیکن ایٹومیٹک لاک کے وجہ سے دروازہ باندھا اپکن نے اس کی طرف جھوک کر دروازہ اندر سے لاک کیا تھا وہ تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی تھی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اما بی وہیں کاریڈور میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی زبیدہ پاس کھڑی تھی زبیدہ سے دیکھ کر ایک دم مسکرائی تھی شیری بی بھی آ گئے ہیں اس نے اما بی کو اطلاع دی تھی اما بی اسے دیکھا تو وہ بھی مرموت سے ان کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑی تھی اتنی دیر کرتی شیری بیٹا شری نے ایک دم گوسے سے پلٹی تھی اس نے اپنی ذات کی گرد بہت ساری دیواریں کھڑی کر لی تھی لیکن اب یہ لوگ ان دیواروں کو توڑنے کے در پہ تھے جبکہ ان کے اندر اب شدہ سے مدافتی تحریک برپا ہوئی تھی ان کا شدہ سے دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ذات میں زبردستی اس طرح دخل اندازی کرنے والے تمام لوگوں کا حاشر نشر کر دے سب کچھ تباہ کر دے ایسے جواب دے کہ ان کی حمد نہ ہو اسی کلام ہو کیا مسئلہ ہے آپ کو وہ انتہائی گوسے لے لہزے میں بولی تھی میں تو تمہاری وجہ سے پریشان تھی نہیں چاہیے مجھے آپ لوگ کی پرشانی میں جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں اچھی ہیں بوری اپنی ذات کیلئے بہت اچھی ہوں خدا کے لئے میرے ذات میں دخل اندازی کرنا بند کر دے جلدی آؤں یا دیر سے آپ کو میرے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے اس کا انداز نہائیت بتمیز آنا اور گستہ آنا تھا اندر آتا آپ کو انہوں سے دیکھا ٹھٹکا اور پھر غصے سے آگے بڑھا اب بڑی اما سے بات کرنے کا یہ کونس طریقہ ہے شری نے وہ بہت غصے میں بولا تھا آپ کو میرے معاملات میں انٹرفیر کرنے کی کتن ضرورت نہیں میں کچھ بھی کروں آپ کون ہوتے پوچھنے والے وہ بہت بد لہازی سے اسے محاطب تھی آپ کو نے از حسن جی دیگی سے اسے اور پھر اما بی کو دیکھا تھا تم جاؤ یہاں سے اس نے زبیدہ کو ہاں سے بھگا دیا تھا اب بھی تم سے محبت کرتی ہیں یہ دیکھ گھر سے باہر ہوگی تو ان کی پرشانی فطری عمر ہے اس نے سنجیدی سے کہا تھا میں اپنی معاملات میں خود مختار ہوں آئندہ کوئی بھی مجھے لینے آئے گا اور نہ ہی میرے معاملے میں داخل اندازی کرے گا سمجھا لیں ان کو وہ تلحی سے کہہ کر تنپن کرتے اپنے کمرے کی طرف چلیں گی تھی اما بی نے بڑی آرزو ازردہ نگاہوں سے پوتے کو دیکھا تھا اور ان کے سامنے کبھی ان کے بیٹوں نے بھی آنکھ اٹھا کر کبھی بات نہ کی تھی اور یہ کل کی نرکی ان سے محبت کے جواب میں کس قدر بطمیجی سے پیش آئی تھی میں دیکھتا ہوں اسے اپنے کہا تو اما بی نے اسے منع کر دیا نہیں رہنے دو وہ ازردہ سی واپس پڑھتی ہے اپنے پوراں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ ہماتا تو ان کے ساتھ چلنے لگیا تھا آرام سکون سے وہ تمہارے ساتھ آگئی تھی نا انہوں نے چل ساتھ چلتے پوچھا تھا ایک گہرہ سانس کے تھا شرینے کو لینے کے لیے بھیجا تھا آپ نے وہ آرام سکون سے آ جائے ناممکن سی بات ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب اتنا سمجھاتی رہی اسمان اور خائقہ کو دونوں کو لیکن یہ دونوں اپنی ہی زندگی میں جیسے تیسے گزار ہی گئے لیکن آپ بچوں کا حیال ہی نہیں کرتے وہ چلتے چلتے اب سردہ لہجے میں کہہ رہی تھی افکن کے ذہن میں کئی سوال ہو رہے تھے وہ اما بی کو ان کے کمرے میں لے آیا تھا اور ان کا ارادہ صبح صبح یہاں سے نکلنا تھا اما بی کو لاکر ان کے بسر پر بٹھایا تھا رہود ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا مجھ سے وعدہ کرو کہ حالات کچھ بھی ہو تم شرینے کو نہیں چھوڑو گی ان کے لہجے ملتے جاتی افکن نے ان کو بغور دیکھا تھا ایک بات پوچھوں انداز پور سوچ تھا اما بی نے افکن کو دیکھا تھا اور گہرہ سانس لیا تھا میں جانتی ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ان کے لہجے میں یہ آسیت تھی اور بہت ہی ابھی بھی میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتی شرینے کی ذات کا دفاع تمہارے ذمہ داری ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم سے کچھ بھی چھپانا ایک بہت بڑی غلطی ہے لیکن ابھی کچھ بھی بتانے کی سطح پان نہیں ہو تو پھر شرینے کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ زبردد سے کسی کے ساتھ منسلک ہو جانا اور پھر اس کے ساتھ بندے رہنا میرے طبیعت اور آنا کے لیے یہ بات گوارہ نہیں آپ کی ہوائش اور آپ کی آرزویں میرے لیے میری ذات سے ساتھ زیادہ اہم ہیں اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں شرینے جیسے لڑکی کو برداشت کرنا صرف اور صرف آپ کے محبت میں یہ سب کر رہا ہوں اپنا موقع واضح کرتا انداز تھا اور اما بھی نے شفقت پر اس کے لحظے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے طرف دیکھتے ہوئے اسے تسلیب پر الفاظ سے نوازہ تھا اما بھی نے میں جانتی ہوں تو میرے بیٹوں سے پڑھ کے میری ہوائش جو کا احترام کرتے ہو میرے فیصلوں کو مان دینے والی ہو یقین رکھنا تو ہمیں بہت عزیز ہو اور ہم تمہارے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرنے والے مجھے یقین ہے میں یہ رکھتا ہوں ہم ابھی مسکرائی تھی اور ان کے بیٹے بے شک ان کے احترام کرنے والے تھے لیکن عثمان کئی معاملات میں ان فیصلوں میں اپنے سامن مان مانی کر جاتا تھا مگر شیر افر کی ذات سے وہ سکھ ملا تھا اور ان کو وہ کسی اور سے نہ ملا تھا میں شریر نے کی طرف سے پریشان ہو افر نے دیکھا تھا اور جتنے دن عثمان اور فائل کا نہیں گھر آ جاتے وہ تنہا نہیں رہے گی بے شک نازمین پر بہت سے قابل سے ہی لیکن ہماری روایتوں کے لیے رہ سکتی مرا دن نہیں مارا اسے تنہا چھونے کو یہ تو چچہ زادہ اور خالہ کو سوچنا چاہیئے تھا اپنے کے لہزے میں سرتسی کر لی تھی میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کے رویے میں ہی اس حد بات مزاج بنا دیا ہے ورنہ کچھ عرصے پہلے تو وہ بردار اور سنجی بھی بجی تھی اپن ہموشتا میں جاتی ہوں پیچھلی نے ہمارے ساتھ کہوں چلے انہوں نے کہا تو اب کوئی سوچنا لگا میں وہ کبھی نہیں مانے گا اسے تنہا ہاتھ چھوڑ کر جانے کو میرا دن نہیں مان رہا ہے وہ شاید آپ کے لیے مان نہیں جائے لیکن میری زیدہ ہے وہ کبھی نہیں جائے گی اپنے بہت اچھی طرح اسے سمجھ چکا تھا اور وہ یہ جان چکا تھا میں بات کروں گی اسے وہ بے فائدہ ہے لیکن آپ سے بات کرنے سے نہیں روکن گا آپ دیکھیں گے وہ مان جاتی ہے تو اچھی بات ہے اس بات میں سارے لائے تھا تو مارام کروں میں زیدہ کو بیج کر اسے بلواؤں گی اما بی نے شبکت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اپنے ایک دو اور باتیں بھی کی تھی اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا اما بی نے انڈرکام اٹھایا اور زیدہ کو پیگام بیجھا کہ وہ شیرینک ان کے پاس بچے کچھ دیر کے بعد زیدہ اشارے بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو کہنا کہتے ہیں آپ کمرے سے نکلیں گے نہیں چلو کوئی بات نہیں میں ہو دی ان کے پاس چن جاتی ہوں وہ اپنی آنک آنکھوں پر لگائے سیدھی ہوئی تھی گھڑنوں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے میں کچھ وقت دکت محسوس کرتے تھے لیکن اس عمر میں بھی ان کے صحت بہت اچھی تھی لیکن اس عمر میں بھی وہ متحرک اور ایکٹی ہوتوں تھی پوری حویلی ان کے کنٹرول میں تھی جہاں ہر وقت ملازمی سے کام کرانے میں مصروف رہتی تھی زویدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھنے میں مدد دی تھی فائکہ رثمان کی طرف سے ان کا ہاتھ سیاہ رکھنے کی تاقید کی تھی ان لوگوں کی گھار موجود میں وہ ہمیشہ گھار کے اندر ہی رہتی تھی وہ پھر اپنے وارٹر میں بھی نہیں جاتی تھی ہاتھ سوپر شریعنے کا ہاتھ سیاہ رکھتی تھی جب تک وہ کمرہ گھار میں موجود آتی اما بیپ کے ساتھ شریعنے کی کمری تک آئی تھی شریعنے کا کمرہ لاک تھا اما بیپ کے اشارے پر اس کو ناکیا کون میں زویدہ اما بی آئی ہے آپ سے ملنے کچھ پال کے بعد دروازہ کھل گیا تھا شریعنے نائی ڈریس میں ملبوسی اما بیپ کی وجہ سر بٹا اردگر لپیٹر کا تھا آپ اس وقت وہ اما بیپ کی اس وقت کی آمد پر کچھ اکتائی نہیں تھی کہ تم جاؤ میں شریعنے کے پاس ہی اب رکوں کی اما بیپ نے شریعنے کو مسکرا کر دیکھتے زویدہ کو چلتا کیا تھا وہ ہدی اندر جا کر شریعنے کے بستر پر بیٹھ گئی تھی شریعنے بیزاریت لیے انہیں دیکھ رہی تھی ادھر کیوں کھڑی ہو ادھر آجو وہ ابھی بھی دروازہ کے پاس ہی کھڑی تھی اما بی نے کہا تو سرینہ گواری سے ان کو دیکھا دروازہ بند کرو ادھر آجو اما بی نے کہا تو بزور سے دروازہ بند کرتے واپس بستر پر آگئی تھی میں صبح سے چلی جاؤں گی پھر پتہ نہیں کہا ملاقات ہو پہلے تو گاؤں آتی رہتی تھی اب ایک سال ہو گیا ہے تو ام نے گاؤں آنا چھوڑ دی اما بی نے کہا تو وہ اکارہ سنسل لیتی بستر کے کنارے ٹھیکی مجھے نیند آ رہی تھی شریعنے نے صاحب الفاظ میں الفاظ جتا ہے ان کی نیند کی وجہ سے نیسٹر بھورتی اما بی بھی مسکرائی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا میں ساتھ چلو گاؤں چلو اس کے انداز میں بہت محبت تھی شریعنے جھنکی تھی مجھے بہت اچھا لگے گا اما باب تو تمہارے یہاں ہے نہیں اکیلی کیسے رہو گی تمہارے بابا صاحب کی طبیعت حراب نہ ہوتی تو میں کبھی نہ جاتی اب آنگی تو تمہاری پرشانی لگ رہے گی دھیان ہر وقت تمہاری طرف ہی رہے گا شریعنے نے ایک گیرہ سانس لیا تو وہ یہ وجہ تھی سوری میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اما کے چہرے کی مسکراہت ایک دم بوجھی تھی لیکن بیٹا وہ ایک دن سے متوجہ کرتے ہوئے اس کی طرف بات کرنے کے لئے پھر آگے بڑی میں ایم سوری میں ایسے محول کی آدھی ہوں میں اکیلی رہنا جانتی ہوں میں نے ایک لمبا عرصہ حاصل میں گزارا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اکیلی ہوں یہاں میرے ساتھ کوئی اور ہے بھی میں تنہائی کی آدھی ہوں سارے دن گھر سے باہر رہ لیا رات گئے لوٹی تو وہ اپنے کمرے میں لاکھ ہو کر سوگے مہنس کر کہا رہی تھی لیکن شہری بیٹا ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو جب فائکہ رثمان آ جائیں گے تم اپس آ جانا کہاں نہ سوری میں ساتھ ایک لاحاصل بحث مت کیا کریں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں گاؤں نہیں جاؤں گی سو مجھے فورس مت کریں اب کی بار قطع انداز تھا اما بھی کچھرہ مرچا گیا تھا ان کا حیال تھا کہ وہ پیار سے محبت سے شرینہ کو کہیں گی تو شرینہ مان جائیں گی لیکن اس کے انکار نے تو اس کا دلی دور دیا وہ افسردہ سے تھی شرینہ کو ان کے افسردگی پر ایک پل کو گل پھیل ہوا تھا لیکن اگلی علم ہے پہل اس نے ہوت کو کمپوز کھا لیا تھا اما بھی نے اب کوئی ان کے ساتھ اس کا نکاح زبردست کرائی تھا اور اس کے ماں باپ نے اما بھی کے فیصلوں کو بہت خوشی مانا تھا اور اس کے انکار کو کہتی کوئی اہمیت نہ دی گئی تھی وہ یہ بات کبھی نہ بھولنے والی تھی اس نے سر چڑکا اما بھی نے بہت مشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی چلو کوئی بات نہیں اپنا ہیار رکھنا میں اس بیدہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گی تم دھیان سے رہنا انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اب کی بار شرینہ جھٹکے سے ان کی گریب سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں کہیں سکی تھی اما بھی نے بڑی نرمی اس کو سہل آ رہی تھی نہ جانے کیوں شرینہ کو ان کا حاصل آنے اور اس عمل سے جسمانی طور پر کوئی سکون سا محسوس ہوا تھا تم لیٹ جو میں کچھ تیر ادھر ہی ہوں مجھے بھی نید نہیں آ رہی انہوں نے کہا تو شرینہ ہموشی سے لیٹھ گئی اما بھی نے محبت سے اس کے پر بلانگٹ سیدھا کیا اس نے سنجیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا وہ ہو بہو وہ اسمان پروک کی شبہ لگ رہی تھی لیکن وہ اسمان پروک سے کچھ ہاتھ تک مختلف تھی شاید ان کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی نرمی تھی جو ان کو اسمان سے مختلف بنا دیتی تھی وہ ان کو دیکھ رہی تھی جب اما بھی مسکلائی وہ اس کے قریب لیٹ کی تھی میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ آج تمہارے ساتھ سو ان کے علاقات سرگوشی نمائے دیں شرینہ نے ٹھٹر کر ان کو دیکھا ان کے چہرہ بے ریایا تھا اور آنکھوں میں ٹھٹے مارتا والی ہانا محبت کا کی طریقہ رما دما تھا انہوں نے اس کے قریب لیٹ کر نرمی سے اس کے سر کو سیلائنا شروع کر دیا تھا وہ ان کو یہ سب کرنے سے رکنا چاہتی تھی ان کو غصے اور تلخیصی ان کے کمرے سے نکل جانے کا کہنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ نہ کر سکی تھی وہ بس خاموش سے ان کے سبیہ اور ملیس چہرے کو دیکھ رہی تھی کچھ پل کے بعد اس کے آنکھیں نین خود بہت بوجھل ہونا شروع کی تھی اس نے پل کے چھپ کر خود کو سونے سے باز رکھنا چاہا تھا لیکن کچھ پل نہیں اسے پتا نہیں چلا کہ وہ کب گہری نین کے بعد ہی میں اترتے چلے گی اس سے کچھ علمی نہ ہو سکا وہ گہری نین میں تھی جب اما بی نے ازاد محبت سے اس کی پریشانی چومی تھی اور پھر خود بھی آنکھیں موند لی تھی افکن جلدی اٹھ گیا تھا اور پھر کیونکہ صبح صبح انہوں نے گاؤں کے لیے نکلنا تھا اما بی کے کمرے میں آیا تو وہ حالی تھا اس نے باہر آ کر زبادہ سے پوچھا تھا تو وہ حیران ہو گیا اما بی رات پر شرینے کے کمرے میں جلے گی تھی یعنی اما بی رات پر شرینے کے کمرے میں یہ جان کر از خط حیران ہوا تھا وہ زبادہ کو چھوڑ کر شرینے کے کمرے کی طرف آیا تھا انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا تو وہ کھلتا چلا اما بی اندر داہل ہونے کے وجہ اس نے اما بی کو آواز دی تھی آج ہو اپکن اما بی ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی اذکار کر رہی تھی جبکہ شرینے ابھی بھی سو رہی تھی اپکن اندر داہل ہوئے تو اما بی نے مسکرا کر اسے دیکھا ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی بہت جلدی اٹھ کے تو شرینے کے نیند خراب نہ ہو اسی لیے وہ بہت ایسا سے بولی تھی جی اب کوئی علم ہے نا صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں اما بی نے سر ہلایا تھا اب رات ادھر تھی اس نے آئس کی سے پوچھا اس نے بیٹ کی طرف دیکھا شرینے سو رہی تھی بلینڈ کیٹ اس کے اوپر ہوتا ہوا بیدہ چہرہ بہت مسوم لگ رہا تھا ہمیں رات کو ادھر آگئی تھی اب کوئی نے سر ہلایا تھا اما بی جائے نماز دہ کر ایک طرف رکھی سائے ٹیبل پر اپنی آنے کو ڈھاڑ کر شرینے کے گستر کے قریب جا کر جھوکی تھی اور اس نے شرینے کا چہرے پر کچھ بھونکا تھا اور پھر اپن کو اشارہ کرتے کمرے سے نکل آئی تھی یہ واپسی کا کیا پروگرام ہے کب نکلنے ذرا سورج نکلنے در شرینے اٹھتی یا ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں اوکے میں نے رات شہری سے بات کی تھی کہ ہمارے سارے چلے اپن چھوکا تھا تو پھر منع کر دیا اس نے اما کلیجہ ایک دم پھر افسردہ ہو گیا وہ کہتی ہے وہ کے لئے رہنے کی عادیہ رہے لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا وہ نہیں مانے کیونکہ پتہ نہیں کیوں میرا دل ہر وقت دھڑکتا ہی رہتا ہے میں چاہتی ہوں وہ ہمارے ساتھ چلے لیکن زبردستی نہیں کر سکتی آپ کو ہموش رہا تھا وہ اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا وہ شرینے کی محالف نہیں تھا لیکن شرینے کی ہر درمیہ ایسے بعض اوقات بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں اما بھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی وہ ہوں ہوں کہاں کرتا رہا اور اپنی پیکنگ کا لی کر چکا تھا آپ کو کچھ دلان میں روا کرتا ہے زبایدہ ناشتہ بنا رہی تھی اس پارگ ہو کر کمرے میں چلا گیا تھا سروج نکل چکا تھا ناشتہ لگا تو اما بھی نے اب کو بلا بھیجاتا ناشتہ کرو آپ کو نے دیکھا ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں صرف بھی تھے شریع نے ناشتہ نہیں کہا رہی تھی زبایدہ گئی تھی اس کے کمرے میں وہ بھی سو رہی تھی آج گالج نہیں جائے گی وہ پتہ نہیں وہ ناشتہ کہا رہی تھی اما بھی نے سنجیدہ تھی کچھ توقف کے بعد اما بھی ناشتہ مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلے گی اپگر نے اس کی افسدگی حاصل نوٹ کی تھی زبایدہ چائے لے کر آئی تھی وہ چائے کا حالیمہ ٹیبل پر رہا کر شریع نے کی کمرے کی طرف آیا اس نے دروازہ نوٹ کیا اس کے کمرے میں بہت کم آیا تھا لیکن شاید جاندے ایک بار آنے کا اتفاق ہوا اس کا کمرہ بہت خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹڈ تھا کم ان شریع نے کی آواز گنجی تو اندر داخل ہوا تھا شریع نے اٹھ چکی تھی ہاتھ میں دو کر ڈرائسنگ ٹیبل کے سامنے کڑی تھی آپ کو دیکھ کر چونکی تھی اس کا حیال تک کس بیدا ہوگی وہاں بھی تک نئے ڈیسٹ میں تھی سلکی لانگ کوٹ اور بے شک پوری جسوں کو کبر کی ہوئے تھے لیکن افکن کو دیکھ کر اس نے اپنے لباس پر عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی اس نے تیزے بستے پر پڑھا ربٹا اٹھا کر اپنا گردر بیٹا تھا چیرے پر عجیب سی ناگواری تھی کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے کچھ اٹھکیٹس ہوتے ہیں وہ بہت ناگواری سے افکن کو دیکھ کر کہہ رہی تھی افکن نے ایک گہرہ سانس لیا تھا مجھے یاد ہے میں نے ناک کیا تھا اور کام ان کی آواز سنن کر ہی میں کمرے میں داہل ہوا اس نے اسے بھگور دیکھا تھا سارت تو پاؤں دا تھا شرینے کلسی تھی اور اوپر سے الفاظ ایسے تھے کہ شرینے اندر ہی اندر تل ملائی تھی کوئی کام ہے انداز کارتار کھانے والا تھا اور اس نے ریلیکس مورد میں اسے دیکھا تھا تو میرے کس کام آسکتی ہے افکن اب کی بار اسے الجنہ نہیں چاہتا تھا لیکن جانے کیا بات ہی اسے دیکھتی زبان کچھ ایسے الفاظ بھی سلجاتے ہر بار آؤٹ ہو جاتی اس نے افکن کی بات پر کھا جانے میں نظر سے گھوٹے میں آگے بڑھ کر علماری پر اپنے ڈریس نکالا افکن نے مسکراتی نظر انگاہ سے اسے دیکھا تھا ہمارا تو آؤٹنگ پر جانے کا پروگرام بن رہا ہے جلدی کرو تیار ہو